موسیقی عوض بللہ و نسیتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ. عوض بللہ وآلہ 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 و یہ یہاں پہ قدیم ترین درخ موجود ہے اور یہ مزار کی حد ہے یہ جو بنی ہوئی ہیں یہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کا علم جو ہے وہ نصب ہے اور آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایک قبرستان ہے جس میں یہ مزاری اکٹس ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کے سرونڈنگ کا کیوں دکھاتا ہوں یہ سامنے آپ دیکھیں پیپل کا درخت قدیم ترین درخت اور یہ سار ٹرینج کے پہاڑ یہ آپ ملائیدہ فرمائیں اور اس سائیڈ پہ بھی یہ قبرستان ہے یہ سائیڈوں پہ بلندوں بالا پہاڑ اور پہاڑوں کے بلکل نیچے جنگل میں یہ قبرستان ہے اور یہاں پہ بڑے قدیم ترین درخت موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ میں تکیہ کی طرف آگئے ہوں دربار کی اور یہ قبرستان ہے یہ دوستو یہ قبرستان کا ایک ویو آپ ملائیدہ فرمائیں آپ دربار کی میں دوسری سائیڈ پہ ہوں میں نے سوچا پہلے آپ کو اس کے سرونڈنگ کا تھوڑا سا ویو دکھا ہوں کہ یہ کس لوکیشن پہ واقع ہے یہ اتنا گھنا جنگل ہے آپ دیکھیں کہ بالکل آگے جانے کا راستہ نہیں ہے اور یہ قبرستان اس جنگل میں واقع ہے بہت سے درخت ہیں آپ بلیو کریں کہ یہ ایسا مجھے قبرستان نظر آ رہا ہے جس میں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں انتہائی قدیم ترین درخت یہاں پہ موجود ہے اور ان کو دیکھنے سے ہی خوف آ رہا ہے اور ایسی جگہیں یہاں پہ زیادہ تر وہ ہوئی مخلوقات کے بسیرے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ ساتھ حضرت احام علیہ السلام کا مزار ہے آئیں چلتی ہیں جی آپ کو زیارت کرواتی ہیں انسانی تہذیب کا سفر جن علاقوں سے شروع ہوا ان میں پکستان کا یہ علاقہ بھی شامل تھا اور یوں پکستان کا تہذیبی سفر ہزاروں سال پرانا ہے پکستانی سرزمین کی اندر بہت سے انمول خزانے دفن ہے اور ان انمول خزانوں میں سے ایک کوہ نمک کے پہاڑوں کے سائے تلے حضرت نو کے بیٹے حضرت ہام کی غیر معمولی لمبی قبر موجود ہے جو اللہ کے نبی تھے اور ہندوستان میں بسنے والی قوم دعویر کے جد امجد کہلاتے ہیں اس قبر کے بارے میں سب سے پہلے انکشاف گجرات کے ایک قصب گلیانہ کے رہنے والے مروف سوحب زرگ حافظ شمس الدین گلیانوی نے کیا حافظ صاحب کشفل قبور کے علم پر مکمل دسترس رکھتے تھے یہ گورستان حضرت حامل اسلام کے نام سے منصوب ہے اور اس کا کل رقبہ 33 اکڑا ہے اور ماضی میں لوگ اس مزار کو بڑی قبر کے نام سے پھوکارتے تھے اس دربار پہ آئے تو رائٹ سائیڈ پہ یہ اس دربار کی مقصر سی تاریخ لکھی کیا ہے کہ کیسے یہ قبر دریافت ہوئی اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ حضرت حامل اسلام کا شجرہ نصبی ظاہرین کی معلومات کے لیے تحریر کیا گیا ہے مزار اکدس کے میں اندر آ چکا ہوں اور آپ جب بھی اس قبر کی زیارت کے لیے آئیں تو جوتے باہر اتار کے اس کی حدود میں داخل ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ باکستان کی سب سے لمبی قبر ہے جس کی لمبائی غیر ممولی یعنی اٹھتر فوٹ ہے حافظ شمس الدین نے اٹھارہ سو اکانوے میں اس کا انکشاف کیا اور اس کو بختہ کرویا اور اس کی جو مزید تعمیر ہے وہ انیس سو چورانوے میں حاج فرمان علی مصری انہوں نے کی اور اس کے ایج گیر جو ہے وہ چار دیواری بنائی حافظ شمس الدین نے اپنے کلمی نسخہ انوار الشمس میں اس مزار مبارک کو بہت ببرکر قرار دیا ہے یہ کلمی نسخہ گجرات میں ان کے خاندان کے پاس آج بھی محفوظ ہے اور یہ ساتھ ساتھ آپ اس قبر کی زیارت فرمائیں ہوا بہت تیز چل پڑی ہے یہاں پہ یہ سارا پہاڑی لاکھ ہے اور اوپر سے جنگل ہے اور یہاں پہ چھوٹی سی مسجد کی نشان دہی کی گئی ہے اس سائیڈ پہ یہ کچھی انٹیں جوڑی گئی ہیں یعنی سیمر سے ان کو پکر ہی کیا گیا پانی کا گڑا بھی یہاں پہ پڑا اور دوسری سائیڈ سے میں آپ کو دکھاؤں تو حضرت سام بن حضرت نو علیہ السلام کے نو بیٹے تھے جن کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور حضرت حام علیہ السلام ابن حضرت نو علیہ السلام اور ان کی جو عمر مبارک لکھی ہے یہاں پہ وہ پانچ سو چھتیس پرس ہے یہ آپ جو چیک کریں یہ پہاڑوں کی عبادی میں جنگل میں ایک قبرستان ہے اور اس کے اندر یہ موجود ہے اس کا ایڈریس بھی آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ کام پر واقع ہے تاکہ آپ آئیں اور بہ آسانی اس کی زیارت کر سکیں اور جب بھی آئیں تو آپ یہاں پہ ایزی لی زیارت کر کے جا سکتے ہیں اور ہر قسم کی گاڑی یہاں پہ آ سکتی ہے حضرت حام کی قبر کے پاس ایک پانی کا چشمہ پہتا ہے جو پہاڑ سے نکلتا ہے اور پورے علاقے کو سراب کرتا ہے یہاں پر بہت بڑا اور کھنا جنگل ہے اچھا یہاں پہ ایک بہت بڑی قابل ہے دیکھ رہا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ بہت سرچ کیا ہے اور مجھے حضرت حام علیہ السلام کی کوئی مزار یا قبری اقدس اس کے علاوہ نہیں ملی جی دوستو اگر آپ بھی اس مزاری اقدس کی زیارت کرنا چاہے اللہ کے اس نبی کے مزار پہ آنا چاہے تو اس کا ایڈریس میں آپ کو بتاتا چلوں یہ صبح پنجاب کے جلہ جیلم کی تحصیل پرند دادل خان کے گاؤں روال میں پہاڑوں کے نیچے ایک قبرستان ہے یہ بالکل جنگل کا علاقہ ہے روال گاؤں کا یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ یہ پہاڑوں کے نیچے واقع ہے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور دیارت کر سکتے ہیں یہاں پہ آنے سے آپ کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی راستہ تھوڑا سا آف روڈ ہے لیکن ٹھیک ہے ہر قسم کی گاڑی یہاں پہ آ سکتی ہے سائیڈوں پہ چھوٹی چھوٹی دیوار کی گئی ہے اور یہاں سے پانی کی نکاسی کے لیے ایک راستہ بنائے گیا تاکہ یہاں پہ اس کے اندر پانی سٹور نہ ہو اور اس سائیڈ پہ بھی چھوٹی سی دیوار ہے لیکن ہمیں یہاں پہ اس کا کوئی بھی متولی نگران یہاں پہ نظر نہیں ہے جو اس کی لک آفٹر کرتا ہو یہاں پہ ایک بڑا دبردست اور روحانی محول ہے اور بڑا ہی یہاں پہ میں سکون فیل کر رہا ہوں جن دو شخصیات نے اس مزار کی تصدیق کی ہے ان میں سے ایک حافظ شمس الدین اور دوسرے اہم زمان کھوکر ایڈوکیٹ ہیں مزار کی تکیہ والی سائیڈ پہ یہ چندہ جمع کرنے کے لیے ایک باکس انسٹال کیا گیا ہے حافظ شمس الدین ولی اللہ تھے اور ان کا مزار آج بھی گجرات میں موجود ہے جبکہ زمان کھوکر ایڈوکیٹ نے پاکستان بار میں اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام کی قبور کے بارے میں تحقیق کی ہے کشف القبور کا علم تو برحال موجود ہے اور یہ اللہ پاک صرف اپنے خاص بندوں کو انائط کرتا ہے یہاں پر منت مانے کا سلسلہ صدیوں سے جاری ہے جس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ تین مسلسل جمعرات کو قبر کی دیارت کرنا ہوتی ہے یعنی اسلام کرنا ہوتا ہے اور پھر تیسری جمعرات کو اسلام کے ساتھ دیا کر میٹی روٹی تقسیم کی جاتی ہے اور اس کے بعد جسم کے کسی بھی سے میں کوئی درد باقی نہیں رہتا اٹھانہ سو اکانوے میں یعنی آج سے ایک سو ستائیس سال پہلے حافظ شمس الدین آف گلیانہ گجرات انہوں نے اس مزارے اقدس کی نشاندہی کی اور اس قبرے اقدس کی پختہ تعمیر کروائی اور اس کے گرد چھوٹ چھوٹی بونٹری بات تعمیر کروائی جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک قدیم ترین اللہ کے پیغمبر کے مزارے اقدس کی زیارت کروائی آپ نے ہمیں کمیٹ سوزتانہ ہماری آج کی یہ کعویش آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ